عمری صاحب میں نامدھاری پنتھ کے ورطمان پرمک ستگرو دلیب سنگھ جی کے مہان نامدھاری کارکرم اسودہ میلہ پنتھ سماج اور کارکرم دیش کے لیے ایک مہان سندیش کے ساتھ سمبن ہوا تو ہی نامدھاری پنتھ کے سنستاپک ستگرو رام سنگھ جی نے سکھوں کو نام بانی سے چھوڑ کر پرید کیا ستگرو رام سنگھ جی کے نردیش آنسار نامدھاری سنگت ہر ورش چالیس دن کا جب پبھیاز کرتی ہے جس کے بعد یہ وائیوچن پنجاب کے گاؤں چوگاوہ میں ہوتا ہے اس شو بف سر پر شریف شاکر دلیب سنگھ جی نے اپنے سندیش کے ماتھم سے مہان نامدھاری پریوار دیش اور سماج کے لیے مہان اپدیش دیئے وہیں کارکرم کے دوران ہر دن کی طرحیں صبح کے سامنے سے شروع ہو کر پورے دن دیوے شلوکوں کا کیرتن اور گربانی کی پاتھ کا دور چلا گروہ جی نے آدیشہ آنسار ننگر میں پوشٹک بھوجن بھی پروسہ گیا کارکرم میں بابا بکشیش سنگھ جی بابا نربیار سنگھ جی بابا سجن سنگھ جی پیپلز پارلیمنٹ ومیامونہ پارلیمنٹ کے سن یوجک شری روی شنکر تیواری جی نے وشیش شرطی تھی کی روپ میں شرکت کر کارکرم کی شوفہ پڑھائی اس افسر پر مکھے یوجک سوبہ امریک سنگھ سوبہ رتن سنگھ سوبہ بھگت سنگھ یوپی سرپانچ گروپکھ سنگھ ساہیب سنگھ ساہیب سنگھ ساہیب سنگھ چل کری سنیل خوسرا کی ریپورٹ میں روی شنکر تیواری ہوں میں دلی میں پترکار ہوں اور یمنا سنسد کا میں سنگھ جگہ ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ دیش کی سبھی ندیوں کا خاص طور سے یمنا ندی کی استطیق بہت ہی خراب ہے یمنا ندی ایک طرح سے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے یمنا ندی بہت ہی پالوٹےڈ ہے اور اس سمیے تو یمنا ندی کی روز خبریں اخبار میں میڈیا میں چھائی رہتی ہیں تو ہم یہاں پر ارجی لے کر آئے تھے گروہ جی کے پاس گروہ جی کے سنگت کے لوگوں کے ساتھ کہ یمنا جی پر آپ لوگ بھی تھوڑا سا چندن منن جرور کریں کیونکہ جب یمنا جی بچیں گی دیش کی ندیاں بچے گی کبھی دیش کی ویراثت اور سنسکرتی بچے گی گروہ جی کا بہت ہی پریم سنے اور یمنا جی کے پرتی چندن رہا ہے پچھلے سار ہم نے یمنا سنسد کیا تھا جس میں نامدھاری سماج کے لوگ بہت ہی بھاری سنکھا میں بڑھ چٹ کر حصہ لیے تھے اس لیے میرے اندر یہ بشواس جگہ اور بھروسہ جگہ کی نامدھاری سماج کے لوگ یمنا جی کی محیم میں کن من دھن سے میرا سہیوگ کریں گے اور مجھے یہ بشواس ہے کہ یہاں سے سہیوگ ملے گا ورطمان سدگرو دلیب سنگی نے حکمان سارا سی سیوہ کر دیا جی یہ آج دا جب پریوگ ڈیڑا ہے یہ تقریباً ڈھارہ سو پریٹھ ورطمان سدگرو دلیب سنگی نے تادا جی سدگرو پرتاب سنگی نے شروع کیتا سی جب پریوگ ہو تو تو یہ جب پریوگ چل گیا ہے مرانتر سدگرو جگجید سنگی نے بھی اس پاری سدگرو دلیب سنگی نے ایک وعدہ کیتا کہ پارتی سنسکرٹی انسار ایک مہینے دا جب پریوگ ہوتا سی چالی دن میں تردیل کیتا ہے چالی دن اسی نام سمن کیتا ہے اور دو دن دا جیڑا سماغم ہے وہ مہین جیڑا سماغم سی رکھا ہے اور سب تو بڑی گال کے پہلنا بیبیاں نو اجازت نہیں سی ہوندی جب پریوگ لیکن پوچھے ماتا پکندر کا اور جی جو ورطمان سدگرو دلیب سنگی لیکن پوچھے ماتا پکندر کا اور جیڑا سماغم ہے جب پریوگ لیکن پوچھے مریادہ کھانا بیلکل باروں نہیں کھانا کوئی چیز جڑی ہے وہ ساری لنگر بچھے لنگر بچھے ساری چیز تیار ہوندیے سارے اپنے لانگری نے وہ تیار کر دے سماغم دوران جب پریوگ سماغم سادنا کر کے جیون میں چنگے گون تارن لئی پریریت کتا گیا جیوے کی تو اندسیا گیا کہ سدگرو دلیب سنگ جی جو نام تاری پنث دے برتمان مکھی ہیں انہوں نے چھتر چھائیہ بیسارا کو سماغم ہو رہا ہے انہوں نے پریڑنا نل ہو رہا ہے انہوں نے سدگرو دیش دیتا ہے کہ سانو سمرن سادنا کر کے آتم ابلوکن گئنا چاہی دا ہے کہ اسی ساڑے اندروں کی نیا کو کمیاں دور ہو یعنے اسی کمیں چنگے منوں کو بننا ہے کمیں ساڑے اندروں ہنکار بہر بیروت تیغصہ دور ہو بے تا جو اسی ایک چنگے سماغ دا نرمان کر سکی ہے اس تو علاوہ انہوں نے سارے دیشواسیاں نو سندیش دیتا ہے کہ اسی سماج بھی چون انپڑتا تے گریبی بھی دور کرنی ہے تے اپنا سکھ پنث بھی پرکھولت کرنا ہے وہ کمیں کرنا ہے کہ جمیں رول دے پھر دے بچے نے اٹھ گریب بچے نے انہوں نے اسی ویدیادان دینا شروع کریے اسی کاردیاں جیاں دی رشتے داران دی سیوہ سنبھال کر دییاں تے انہوں نے انجان بچے نے بھی سیوہ سنبھال کرنی چاہیے دیئے جڑے رول دے پہے ہیں تے انہوں نے سنبھالن دی لوڑ ہے ایس تو علاوہ انہوں نے کیا کہ جے کر سارے دیشواسی ایک ایک بچے آتھ گریب بچے نوں اپنا لیں گے انہوں ایک بچے نوں ایک نے اڈوپ کرنا ہے انہوں نے وہ جو دی سیوہ کرے انہوں نے وہ جو دیادان دوے انہوں نے پوجن پراوے انہوں نے گربانی نہ جوڑ کے سدگر نانک دیو جیدیاں ساکھیاں سماوے تے اوہ دے بچوں اپنے گرو دا روپوے کے سدگر نانک دیو جیدی دا روپوے کے تے اس دا جیون سمجھ جائے گا وہ بچہ بھی گرسک بن جائے گا تے ساڑھا بھی پلا ہو جائے گا تے سدگر جیدیاں اپار خوشیاں ملن گیاں اپنا اپنا سماں کنہ انٹرنیٹ دے جایا کر دیاں تے سدگر دلیب سنگھ جنہیں اپنے دیش دیتا ہے کہ اجے ہے شب کرم کر کے تسی ایک نروہ سماج سر جو تا جو سارے آنڈا پلا ہو سکے تے دیش بھی چون انپڑتا تے گریبی بھی دور ہو سکے وڈالا سے تے چاننن بوکیشنل سنٹر میں چاننن ایسوسیشن فور ایم آر چلڈرن کی اور سے دیوالی کی شب افسر پر شریف سکمانی صاحب پاٹ کا آئیوچن کی اگز پاٹ کا دیش دیبیانگ بچوں کے اجھول بھوشے کی کاملہ اور ان کی وکیشنل سنٹر کے لیے پھرنڈ سے بچاؤں کے لیے دو ہیٹر اور کھانا گرم کرنے کے لیے ایک ہیٹر بھینٹ کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بچوں کو بہار بھی دیئے اور امرجی سنگھ آنند کی دورہ تے گے پریاسوں کی سور رہنا کی گوبیندر مکڑ نے بھی اپنی شب کام نہیں دیتے ہوئی چانان ایسوسیشن کی دیکش اوپندر قور اور ان کی ٹیم کے کاریوں کی پرشنسہ کی دیکش اوپندر قور نے بتایا کہ دیویانگ بچوں نے دیوالی کے لیے بھوینٹ سجابتی سمان جیسے رنگین دیئے ڈانڈیا کروچوت کے ڈری سیٹ آدھی تیار کی ہیں جنہیں پردرشنی کے مادم سے بیچا جاتا ہے اس افسر پر سیکیٹری منیشہ گروال تیج پال ڈاکٹر کلدیپ سنگھ اور بندر سنگھ دب بندر سنگھ سہیتانی گنمانے لوگ بھی پستت رہی چیزا لندر چی حل چل کنی کامرامین رچنی شرمہ کنی پو